موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور ڈا ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین گرامی ہم اپنی اکثر ویڈیوز میں دجال کی خفیہ تنظیم الومیناتی کا ذکر کرتے رہتے ہیں جسے اگر ہم اسلام کے خلاف کام کرنے والی سب سے بڑی خفیہ تنظیم کہیں تو غلط نہ ہوگا کہا جاتا ہے کہ اس تنظیم کے ایجنٹ پوری دنیا اور خصوصی طور پر اسلامی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں جن کا کام سیدھے راستے پر لگوے مسلمانوں کو بھٹکا کر برائی کے راستے پر لگانا ہے لیکن دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب سوشل میڈیا پر ایک وائرل ہونے والی ویڈیو میں اس تنظیم کے ایک ایجنٹ کو دیکھا جا سکتا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دین اسلام میں داخل ہو رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس وائرل ویڈیو کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے اور جانیں گے کہ آخر اس شخص نے توبہ کیوں کی جبکہ اس کے ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے چہرے پر بنے ہوئے نشانوں کا دجال سے کیا تعلق ہے پیارے دوستو یہ بات زیادہ پرانی نہیں بلکہ یہ ویڈیو کچھ دن پہلے ہی وائرل ہوئی جس میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جا سکتا ہے جس کا چہرہ دجالی تنظیم کے نشانوں سے بھرا ہوا ہے لیکن اس وقت بظاہر یہ شخص شرمندہ سے نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں اسے یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے مسلمانوں کے خلاف بہت کام کیا ہے لیکن اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہوں لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے یہ شخص مزید کہتا ہے کہ میں اپنی بھلائی کے لیے اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور آج کے بعد میں صرف اللہ کی ہی عبادت کروں گا اور کسی انسامی تنظیم کے سامنے نہیں جھکوں گا اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ایک غلطی کی تھی جس کے بعد انہیں جنت سے نکال دیا گیا تھا لیکن پھر جب انہوں نے توبہ کی یہ شخص مزید کہتا ہے کہ آج سے میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر ایمان لاتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہوں ناظرین گرامی اب اگر اس کے چہرے پر بنے ہوئے دجالی نشانوں کی بات کریں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ الومیناتی کا سب سے مشہور نشان ایک آنکھ کا نشان ہے جسے سب پر نظر رکھنے والی آنکھ کہا جاتا ہے کیونکہ عادیز کے مطابق دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور وہ اپنی ایک آنکھ کا یہ استعمال کر کے پوری دنیا دیکھے گا لہٰذا یہودی تنظیموں اور عبادتگاہوں میں آپ کو ہر طرف اس آنکھ کا نشان نظر آئے گا جبکہ خفیت طور پر بھی اس دجالی نشان کو مختلف روز مرہ کی اشیاء میں داخل کر دیا گیا ہے جن سے عام آدمی بلکل لاعلم نظر آتا ہے اور اسی طرح یہ یہودی تنظیم دجال کے اس ایجنڈے کو کامیاب بنانے میں لگی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ چلنے والا نوٹ ایک ڈالر کا ہے اور حیران کن طور پر اس پر بھی آپ کو یہ آنکھ خود کو گھورتی ہوئی محسوس ہوگی عوام کو بہکانے کے لیے امریکی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اشارہ ہے جو کہ سب کو دیکھتا ہے مگر الومیناتی اسے شیطان کی آنکھ قرار دیتے ہوئے اپنا نشان بتاتے ہیں اسی طرح یہی نشان آپ اس شخص کے ماتے پر بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں جو چیخ چیخ کر اس شخص کے الومیناتی ہونے کا اعلان کر رہا ہے دوستو ان کا دوسرا بڑا نشان احرام ہے اور الومیناتی اپنی تنظیم کو احرام کی شکل سے عبارت کرتے ہیں سب سے اوپر والا پتھر ان کی لیڈرشپ کی نمائندگی کرتا ہے اور نیچے درجہ بدرجہ ان کی تنظیم کے عوض داران اور کارکنان کے درجے ہیں لیکن یہ احرام مکمل نہیں ہے کیونکہ الومیناتی کہتے ہیں کہ ان کے منصوبے ابھی مکمل نہیں ہوئے اور یہ نامکمل احرام اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے الومیناتی مسلسل کوشش کر کے اپنے آدھا فاصل کر رہے ہیں اور احرام کو مکمل کر رہے ہیں اب غور سے اس شخص کے ماتے پر دیکھیں جہاں واضح انداز میں احرام کی شکل بنائے گئی ہے جو اس بات کا دوسرا ثبوت ہے کہ اس کا تعلق الومیناتی سے تھا پیارے دوستو اس کے علاوہ آگ کے شولے کو بھی شیطانی علامت سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ بھڑکتا ہوا آگ کا شولہ نا صرف روشنی اور دانش کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ زمانہ قدیم سے ہی شیطان کا نشان سمجھا جاتا ہے جس کی الومیناتی عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ امریکہ پہنچنے والے بحری جہاز سب سے پہلے لیبرٹی کا مجسمہ کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ اس مجسمے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک عورت جو کہ ایک مشل اٹھائے کھڑی ہے یہ لیڈی لیبرٹی دراصل بابل کی سیمی رامسس نامی دیوی ہے اور یہ زمین کے پرانے حکمرانوں کو تباہی اور نئے حکمرانوں کی آمد کا اعلان کرتے ہوئی دکھائی دیتی ہے جبکہ اس کے سر سے نکلتی ہوئی کرنے سورج کی روشنی کی علامت ہیں بائبل میں شیطان کو لوسیفر کہا گیا ہے جس کا ایک مطلب صبح کا تارہ ہے اور دوسرا مشل بردار ہونا ہے یوں یہ روشنی بھی شیطانیت کی علامت ہے اس کے بعد پنچکونے ستارے کی بات کریں تو زمانہ قدیم سے ہی یورپی جادوگر پنچکونے ستارے کا حصار بنا کر اس کے بیچ میں شیطان کا سر بناتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کالا جادو کرتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ شیطان کا نشان ہے زمانہ قدیم سے یہ عقیدہ چلا آرہا ہے کہ ایسا پنچکونہ ستارہ جس کی نوک اوپر ہو شیطان اور بلاؤں سے بچاتا ہے لیکن ایسا پنچکونہ ستارہ جس کی ایک نوک نیچے اور دو اوپر ہو وہ شیطان کا گھر ہے جب امریکہ آزاد ہوا تو جارج واشنگٹن اور تھامس جیفرسن نے فرانسیسی ماہر تعمیرات چارلس لینی فن کو واشنگٹن کا صدر مقام تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اس نے اس کی سڑکیں ایسی بنائیں جو کہ الومیناتی کے اس شیطانی ستارے کی طرح تھی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہیں کہ چھ سو چھ سٹھ کا نمبر بھی دجالی عقیدے میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ انجیل مقدس میں دجال کا نشان چھ سو چھ سٹھ نمبر کا بتایا گیا ہے یہ دجال الومیناتیوں کا وہ حکمران ہے جو کہ ساری دنیا پر ان کی حکومت قائم کر دے گا موجودہ دور میں خاص طور پر یہ نشان میوزک کمپنیوں کے اشتہارات اور لوگوں میں دکھائی دیتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ الومیناتی موسیقی پر خاص توجہ دے رہے ہیں تاکہ سالے نوجوانوں کو بیکا کر راہ راہ سے ہٹا سکے پیارے دوستو یہ تمام وہی نشانات ہیں جو آپ اس شخص کے ماں تھے یا گالوں پر دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ ایک یہودی تھا جس نے اسلام قبول کر لیا ہے آپ یہودیوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آج امریکہ جیسے ملک میں صرف پانچ فیصد سے بھی کم یہودی بستے ہیں لیکن کوئی فرد اس وقت تک امریکی صدر نہیں بن سکتا جب تک اسے یہودیوں کی پشت پناہی حاصل نہ ہو اسی طرح آج پوری دنیا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے عالمی اداروں کی محتاج ہو چکی ہے جو یہودیوں کے قبضے میں ہیں ایسے یہ دنیا کے کل بڑے اداروں میں سے پچاسی فیصد ادارے امریکہ کے پاس ہیں جبکہ ان میں سے چون فیصد پر یہودی مسلط ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سٹاک ایکسچینج کے روپ میں وال سٹریٹ جیسا ادارہ جس کے ہاتھ میں دنیا کی اسی فیصد دولت ہے یہودیوں کے قبضے میں ہیں پوری دنیا کے میڈیا کو ہی لے لیجئے دنیا کا اٹھانوے فیصد پریس اور پرنٹ میڈیا بل واسطہ یا بلا واسطہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں اور وائٹ ہاؤس پر یہودی کنٹرول بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے جبکہ امریکہ کی تیس بڑی انشورنس کمپنیوں میں سے اٹھائیس یہودیوں کی ہیں اس کے علاوہ اس وقت ہالی ورڈ میں کام کرنے والی بہتر فیصد فلم ساز کمپنیاں یہودیوں کی ملکیت ہیں دنیا کی سب سے بڑی ایک سو دو امریکی یونیورسٹیوں میں سے بہتر انہی کے پاس ہیں اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مائرین کا کہنا ہے کہ اگر دنیا کی دس بڑی پارلیمنٹ میں یہودی ارکان کی تعداد ایک ہزار ہو جائے تو وہ دنیا کے ستر فیصد وسائل کے مالک بن جائیں گے صرف یہی نہیں بلکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلیہ منڈی یہودی چلا رہے ہیں اور پوری دنیا میں ستر فیصد دو امریکی کمپنیاں اسی ٹولے کی ملکیت ہیں پوری دنیا کے بینکوں میں پڑی رقم کا نو فیصد اسرائیل کی ملکیت ہے پچھلے چالیس سال میں سائنس میں سب سے زیادہ نوبل پرائز یہودیوں نے حاصل کیا ہے اس وقت دنیا کی ایک سو گیارہ سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ننانوے یہودیوں کی ہیں اور دوہزار سات کے آداد و شمار کے مطابق پوری اسلامی دنیا میں تیس ہزار ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہے ہیں جن میں سے اکیس ہزار ملٹی نیشنل کمپنیاں یہودیوں کی ہیں اور کمپنیاں ایسی کہ ان میں سے صرف دو کمپنیاں سال میں اتنی رقم کما لیتی ہیں کہ اتنی پوری مسلم دنیا تیل بیج کر نہیں کما دی دوستو مختصر یہ کہ پوری دنیا پر یہودی قبضہ کر چکے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب ہم مسلسل پستی کی طرف گامزن ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر مکمل طور پر کاربان رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین